کراچی میں پانچ روز سے جاری ہیٹ ویف کا سب سے خوفناک دن پارہ چوالیس ڈگری تک پہنچ گیا گرمی کہیں زیادہ محسوس کی جا رہی ہے سمندری ہوا بند بلوچستان کی گرم ریگستانی ہوا سے پارہ مزید بڑھنے کا امکان لیکن کل سے موسم بہتر ہونا شروع ہوگا جنہ اسپتال میں ہیٹ سٹوک سے متاثرہ ایک شخص داخل کہاں سے آئی یہ لوہے کے پرزے کراچی میں تین مختلف مقامات پر بھاری ٹکڑے گرے لوگ خوفزدہ ہو گئے اسپی ویسٹ کے مطابق جمعہ کو حارون آباد میں فیکٹری بولر پھٹا تھا جس کے ٹکڑے مختلف مقامات پر گرے آسمان سے کوئی وزنی چیز نہیں گری کرونا کی تیسری لہر کے وار ایک دن میں چراسی اموہ چار ہزار سات سو تیس کیسز رپورٹ ایکٹیف کیسز اٹھاون ہزار پانچ سو ہو گئے اسلام آباد میں مضبط کیسز کی شرعہ ساڑھے دس فیصد ہو گئی پاکستان، بنگلہ دیش اور کینیا برطانیہ کی سفری پابندیوں کی ریڈ لسٹ میں شامل لیکن کرونا سے زیادہ متاثرہ بھارت مستثنہ دنیا بھر میں سوال اٹھ گئے وفاقی وزیر اسد عمر نے بھی پوچھ لیا پابندی لگائے گئے ممالکہ انتخاب صحت اور سائنس کی بنیاد پر کیا گیا یا خارجہ پولیس پر پنچاب میں کرونا سے صورتحال بدترین چوبیس گھنٹے میں دوہزار چار سو تین کیسز رپورٹ اٹھتیس مریضوں کی جان گئی لاہور کے اسپطالوں میں ستاسی تیسد وینٹی لیٹرز بھر گئے سرویسز اور جنہ اسپطال میں کوئی آکسیجن بیٹ خالی نہ بچا شاپنگ اور تتفین کے لیے نئے ایسو پیس جاری خریداری کے لیے گھر کا صرف ایک فردی باہر جا سکے گا بازار میں ایک گھر کے زیادہ افراد کی موجودگی پر کاروائی ہوگی کراچی میں بھی ہفتہ اور اتوار کو کاروبار بندش پر عمل شروع بڑے کاروباری مراکز سمیت چھوٹے بڑے تمام بازار بند ہیں پہلے تاجروں نے دو دن دکانے بند کرنے کا فیصلہ ماننے سے انکار کیا تھا کرونا کے بڑھتے کیسز کے بعد پشاور ہائی کورٹ نے بھی دو دن چھٹی کا اعلان کر دیا صرف اہم کیسز کی سماعت ہوگی ملتان ٹرافک پولیس کے محبت بھرے چالان کرونا ایسو پیس کے خلاف فرضی کرنے والوں پر پہلے جرمانے کیے پھر پھول پیش کر کے ماسک بھی بانٹے کرونا کے کیسز بڑھے تو حکومت اور آپوزیشن سب کو اقل آگئی ماس نہ لگانے والوں نے ماس لگانا شروع کر دیئے ہمیشہ پریس کانفرنس میں جڑ کر بیٹھنے والے عثمان بزدار اور ان کی معاملے خصوصی فردوس عاشق آبان نے سماجی فاصلہ اختیار کیا شاید خاکان عباسی نے بھی فاصلے کا خاص خیال رکھا آج بھی پیپلز پارٹی کے پاس وقت ہے کہ وہ اپنی اس غلطی کو تسلیم کرے اور یہ آپوزیشن لیڈرشپ جو ہے یہ پی ڈی ایم کی سربراہی میٹنگ میں اس کو آگے ویڈراؤ کرے اس بے اصولی کو جو ہے وہ نہ ماف کیا جا سکتا ہے نہ اس کے اوپر کمپرومائز ہو سکتا ہے رانہ سناولہ کا پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم میں آ کر غلطی سدھارنے کا مشورہ شازیہ مری کہتی ہے پی ڈی ایم نے مخصوص جماعتوں کا خفیہ اشلاس کیوں بلایا پی ڈی ایم حکومت کے خلاف اتحاد کا نام ہے پی ڈی ایم کو اپوزیشن جماعتوں کے خلاف استعمال کرنے کی پہلے نون لیگ وضاحت دے پہلے تو یہ بتائیں اس سیفوں پر اچانک زور دے کر لانگ مارچ کے خلاف سازش کس نے کی کس کی ایمہ پر پی ٹی آئی حکومت بچانے کے لیے یہ سب کیا جہانگیر ترین کے اپنے خلاف میڈیا ٹرائل کی الزامات شگر سکینڈو میں جہانگیر ترین اور بیٹے علی ترین کی لاہور سیشن کوٹ اور بینکنگ کوٹ سے عبوری زمانتیں منظور ہو گئیں میڈیا سے گفتگو میں شکایتوں کے ڈھیر لگا دیئے کہا غلط کیس بنایا گیا لیکن بھاگنے والا نہیں سمجھ سے بالاتر ہے کہ باقی شگر ملز چھوڑ کر صرف جہانگیر ترین ملز کو کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کانفرنس میں نہ بلائے جانے پر عظم عبران خان کہتے ہیں ہماری محلیاتی پالیسیز کو تو پہلے ہی عالمی سطح پر تسلیم کیا جا چکا ہے اپنے تجربے سے کسی بھی ملک کی مدد کے لیے تیار ہیں بیماریاں جو ہے اسی پانی سے پھیڑ رہی ہیں اور یہ جہاں کے جو لوگ ہیں بہت پریشان حال ہیں ہم بارہا واسا کو کہہ کے چکے ہیں متعلقہ حکام کو درخواستیں بھی دے چکے ہیں کہ خدا کے لیے اس کا پوائنٹ گئیں اور بنائیں بورو ملتان میں سنیے نو بہار نہر کے گندے نالے میں بدلنے کی کہانی شہری دیوان رشید کی زبانی شہر بھر کا سیورج کا پانی نہر میں ڈالا جارہا ہے تحفن کے باعث گزرنا بھی محال فیصل آباد کے علاقے غلام آباد میں گزشتہ روز گھر میں آگ لگنے کا واقعہ الائیڈ اسپتال میں زیر علاج ایک اور بچہ دم توڑ گیا جانبھاک ہونے والے بچوں کی تعداد تین ہو گئی جنوبی وزیرستان کے ارفان محسود بھارتی ریکارڈز کے دشمن اسی پاؤن وزن کے ساتھ ایک منٹ میں اٹھاون پش اپس لگا کر بھارت کا عالمی ریکارڈ توڑ کر گنیز بک میں نام لکھوا لیا ارفان محسود اب تک بھارت کے تیرہ ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کر چکے ہیں